فن اٹھاؤ اور اس کو سب سے بڑا کمال تھا دیبیٹ مناظرہ کہ کوئی سوال میں پوچھوں گا تم جواب دوں گے تم سوال پوچھوں گے میں جواب دوں گا اب جب وہ آنے والا تھا تو ظاہری باتیں بادشاہ کی طرف سے دعوت تھی کھانے کے دعوت تھی پورا میدان کچا گن پڑا ہوا اور وہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو لیا گیا سب سے پہلے حیث ہے تو ہینے کی سیدھے میدان میں لیا گیا پہلے بادشاہ کے دربار میں لے گئے وہاں کھانا پینا شاہی کھانا شاہی دستہ کھانا شاہی غسل کھانا وہاں سے تیار کر کے لائے ہیں ادھر سو ادھر سو اور درمیان میں لائے ہیں اور لاؤں بھی چوڑی چادر پیدا ہوا اب ان کو بادشاہ کے باثروں نے بیٹھایا گیا اب اس کا نمبر تھا بیان کرنے کا کیونکہ حرون رشید کو جو انٹروڈکشن کروانا تھا بادشاہ نے کروا دیا اب کہہ یہ آئیں گے اسی سال کے اور ان کا علم ان کا نولیج ان کا ایڈیوکیشن ان کی تعلیم ان کا تعلیم ان کا مناظرہ اور ان کا علم کوئی مقابلہ اس وقت دنیا میں نہیں کر سکتا تو وہ اب آپ کے سامنے بیان کریں گے بادشاہ نے کہا کہ بیان کرو تو اس نے دیکھا کہ بہت سالے علماء بیٹھے کہ وہ اس زمانے میں علماء امامہ بیٹھے تھے تو بڑے بڑے امامے والے بہت ساتھ دیکھے تو اس نے 80 سال کے بڑھے سے کیا کامل ہو بیان نہیں کروں گا کہو تین سوال پوچھوں گا کتنے جواب دے دوگے گلاب بن جاؤں گا نہیں جواب دوگے کھڑے ہو کر ہمت تو کروں گے کہ میں جواب دوں گا پھر جواب نہیں دوگے 80 سال کا بڑھا حارون رشید کو کہتا ہے کیا کر دینے کا قتل معاملہ ہی ختم یعنی میں تین سوال کروں گا ہمت ہو جس کو وہ کھڑے ہوگا اور جواب دے گا صرف کھڑا ہوا اور جواب نہیں دیا اس کو قتل کر دیا جائے گا تو حارون رشید نے کہا بیٹھو بیٹھو پہلے میں کوئی ایناؤنس تو کرنے دو کہا بھائی یہ بڑے میاں بھی یہ تخت پر بیٹھے ہیں اور اب یہ تین سوال پوچھنے والے پہلے دے کر لو کہ کون جواب دے گا کیونکہ بہت سارے علماء یہاں پر ہے بہت سارے حفوظ اللہ ہے بہت سے حفاظ ہے بہت سے قرآہ ہے اور بہت سے پڑے لکھے دین اور دنیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ شاہی جلسہ ہے پورا مجمع اور پوری گھدرنگ ہے ایک طرف اڑتے بھی ہوں گی ایک طرف بچے بھی ہوں گے تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہمت کر کے کوئی کھڑے ہونا تو یہ تین سوالوں کا جواب دینا ہے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں منظور کر چکا ہوں کہ اس کی گھردن اڑا دی جائے گی اعلان ہوا کون کھڑا ہوگا کیونکہ ابھی سوال شروع ہوں گے جواب دینے کے لئے کوئی ایک سارے علماء افاظ قرآہ اور دین دنیا کے ایجوگیشن والے سب کھام ہوئی اور اگر کوئی اٹھنے کو بھی جائے نا تو دوسرا اس کو پکڑ کے بیٹھا دے بیٹھ جاں بودھا بودھ پڑھ کے آیا ہے کوئی اگر اٹھنے بھی جائے نا تو دوسرا اس کو میرے جیسا کوئی ہوگا پکڑ کے بیٹھا دے بینجا وہ بودھا بودھ پڑھ کے آیا اپنے تو بی 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 بیا ہو جائیں گے بچے یتیم ہو جائیں گے کہاں کہاں بھٹکیں گے کہاں کو کرنا ہو بودھا بولے گا بولے گا جو بولنا بولے گا ملوم ہے کونے میں پیچھے ایک جوان لڑکا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے میلے کچھنے کپڑے چہرے سے لگتا ہے کہ بچارہ پوکا ہے اٹھانا سال کا لڑکا وہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو بولو سوال پوچھے سوال پوچھنا ان کا کام ہوگا جواب دینا میرا کام ہوگا وہ اسی سال کے بڑھے نے دیکھا ہے جوان لڑکا کھڑا ہوا تو بڑھا کچھ کہتا ہے بیٹھ جاگے تو ابھی جوان ہے ابھی تو تنہیں جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا ابھی تو تیرے چہرے سے لگتا تیری شادی بھی نہیں ہوئی یہ کہا ہے کوئی جواب دیرے کے ٹینشن میں آتا ہے جوانی میں تیری گھردن اڑ جائے گی تجھے قتل کر دیا جائے گا کیا فائدہ ہوگا بیٹھ جا اور تیرے کپڑے سے بھی لگتا ہے کہ تُو کوئی غریب خاندان کا لڑکا ہے اور تُو بھوکا پیاسا ہے بیٹھ جا جب یہ بڑے بڑے علماء جواب نہیں دیتے تُو اٹھانا سال کا جوان کیا جواب دے گا پھر وہ بڑے نے کہا بیٹھ جا ورنہ بیکار یہ بادشاہ تیری گھردن اڑا دے گا تیرے ماں باپ کیا سوچیں یہ اٹھانا سال کے جوان کی موت ہوگی تو وہاں سے اس جوان نے کیا کہا کون مارے گا مجھے قتل کون کرے گا تو بڑے نے کہا یہ بادشاہ جھلاک کو حکم دے گا کہا بادشاہ بھی قتل نہیں کر سکتا تو بھی مار نہیں سکتا اور تمہارا باپ اگر قبر سے اٹھ کر آئے تو وہ بھی میرے کو مار نہیں سکتا کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ کہہ کر اٹھارہ سال کے لڑکے نے جاروے پارے کی آیت پڑھی کیا نظر ہوگی قرآن پر جاروے پارے کی آیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيد وَمَا لَكُمْ مِرْدُونِ اللَّهِ اس اٹھارہ سال کے جوان نے آیتِ کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے آسمانوں کا بادشاہ کون بولو اللہ ہی زمینوں کا بادشاہ کون اللہ ہی زندہ کرنے والا کون اللہ ہی موت دینے والا کون اللہ ہی اور مدد کرنے والا کون اللہ ہی اٹھارہ سال کے جوان نے کہا ہمارا کی دائے نبتو مار سکتا اور اگر تیرا باپ مر گیا نا تو وہ بھی کبر سے اٹھ کے میرے کو نہیں مار سکتا نہ بادشاہ مار سکتا کیونکہ موت اور زندگی ہمارے اللہ کے ہاتھ میں اور وہ کم بخت اللہ کو مانتا تو اس کو بہت غصہ ہے کہا پھر آجا بیدار میں آجا اٹھارہ سال کے لڑکے کو کہا آجا جب اتنا شوق ہے مرنے کا تو آجا اب پورا مجمعہ حرام ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیونکہ یہ تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اچھا میرے کو یہ بتاؤ بھروڑا والوں مسجد اکبری والوں اب یہ جو سوال پوچھے گا کتنے سوال پوچھنے والا ہیں تو یہ ایزی پوچھے گا یا ہار پوچھے گا ہار کیونکہ اس کے بھی تو عزت کا سوال ہے اس کے بھی تو انسلٹ ہونے کا سوال ہے تو اپنے شٹوڈنٹس کو ادھر جو سو ادھر سو سب کی طرف مسکرہ کر بڑھا دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو آپ کیسے سوالات پوچھتا ہوں اب وہ کتنے سال کا جوان سامنے ان کا نام نومان نام کیا ہے نومان ان کو پوچھا گیا نام کیا تو کہا میرا نام نومان ہے میں اٹھارہ سال کا ہوں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے پوچھے جو پوچھنا ہے تو اس نے پہلا سوال پوچھا ہم انسان بروہ ہم انسان یہ جننات یہ چریندے یہ دریندے یہ پریندے ہم سب زمین پہ رہنے والے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے اسمن پہ رہنے والے اور پھر کہتا ہے تم لوگوں کام کی دا ہے سب کو پیدا کرنے والا کون اللہ تو اللہ کے اوپر کون پہلا سوال اللہ کے اوپر کون کیونکہ ہم کہیں گے نا ہم زمین پر پیدا ہوئے جننات بھی ہوئے چریندے بھی ہوئے دریندے بھی ہوئے پریندے بھی ہوئے اچھا اوپر کون ہے وہاں آسمان پر فرشتے ہے اور سب کا پیدا کرنے والا کون ہے تو ہماری زبان پر ہوگا تو اللہ کے اوپر کون ہے یہ پہلا سوال بولو نا اللہ کے اوپر وہ اٹھارہ سال کا جوان کہتا ہے سب ساتھ میں ہی پوچھ لینا ایک ایک کر کے کئے کو پوچھ لینا دوسرا بھی پوچھ لینا کہاں تم کہتے ہو نا اللہ ہے بولو نا ہم تو کہتے ہیں اللہ تو اللہ دیکھتے کہاں کہاں میرا دوسرا سوال اللہ کا دیکھنا کہاں ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ آگے دیکھتے ہیں پیچھے جو مرضی میں آئے کر لو ابھی میں کہاں دیکھ رہا ہوں اگر پیچھے تو چلو یہاں دیوار ہے باقی پیچھے کوئی بیٹھا ہوئے سو جاوے میرے کو معلوم پڑے گا اور بولو میرے کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا تو اللہ اگر آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کا اللہ کو نہیں معلوم اور اگر اللہ رائٹھ میں دیکھتے ہیں تو اللہ کو لیفٹ کا نہیں معلوم ہے اور اگر اللہ اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ کو نیچے کا نہیں معلوم ہے تو اللہ دیکھتے کہاں ہے اگر آپ مجھے بتاؤنا اللہ کہاں دیکھتے آگے تو پیچھے والے جو چاہے وہ کرے اللہ رائٹ میں دیکھے تو لیفٹ والا جو چاہے وہ کرے اللہ اگر اوپر دیکھے تو نیچے والا جو چاہے وہ کرے تو تمہارے اللہ دیکھتے کہاں ہے کتنے سوال ہو گئے اور پھر کیا کامل ہوں 80 سال کے بڑے نے ہستے ہستے تیسرا سوال تو بہت ہارے اللہ کرتے کیا ہے کیونکہ تم جس کو دیکھو اس کے بارے میں تم بولو گے کیا کرتا ہے جس کو دیکھو ہی نہیں اس کے بارے میں کیا بولو گے کیا کرتا ہے ابھی میرے بارے میں کوئی پوچھتا رہا ہے مجھلی کیا کرتا اور کرسی پہ بیٹھ کے بات کرتا بھئی میں جو پوچھے گئے مجھد اکبری والے کیا کرتے سب سنتے ہیں کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے میں کیا کرتا مجھے معلوم ہے آپ کیا کرتے تو جو نظر آئے اس کے بارے میں معلوم ہے کیا کرتے کوئی ہم کو پوچھا اللہ کیا کرتا تو اللہ کو دیکھائے گا ایسا بھی نہیں کہ آج نہیں دیکھا کل دیکھیں گے ہے کل دیکھیں گے آٹھ دس دن کے بعد دیکھیں گے اللہ کو سیدھے دیکھیں گے قیامت کے دن بولو سبحان اللہ کب دیکھیں گے قیامت کے دن دیکھیں گے اور میرے پیارو اللہ نے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں دی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں دی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے لیکن اللہ کے پاس قدرت ہے وہ ہماری آنکھوں کو بلو لا وہ ہماری آنکھوں کو خود اللہ نے فرمایا پڑھو لا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کسی بندے اور بندی یہ آنکھوں میں طاقت نہیں دی وہ اللہ کو دیکھ سکے لیکن اللہ فرما دے میں میرے تمام بندوں کو دیکھ سکتا اس لیے کہ میں لطیف بھی ہوں میں خبیر بھی ہوں بلو لا وہ ہوا یدھرک اللہ بساق وہ ہوا لطیف الخبیر اب اسی سال کے بڑے نے بڑے جذبے میں کہا میرے تین سوال اللہ کے اوپر کون تمہارے اللہ دیکھتے کہاں ہیں اور تمہارے اللہ کرتے کہاں ہیں پورے مجمے میں سننا تچایا ہوا تھا کتنے سال کا جوان نام کیا کیا کام آلو جواب دوں گا جواب دوں گا لیکن تم نے جب سوال پوچھا تم تخت پر بیٹھے اور میں کھڑا کھڑا سنتا رہا اب جواب دینے کا ٹائم میرا آیا اب میں تخت پر بیٹھوں گا آپ سامنے کھڑے رہو گے بتاؤ کسی کو سٹیج پر سے اتار ہو یہ تو آج بھی کسی کو سٹیج پر سے اتار ہو جس نے اتارا اس کی امامت چھن لے گا اس کے پیچھے آئیسہ ریوینج اور انتقام لے گا اور کوئی پوچھے گا کہا پوچھ کے پیچھے بڑھا ہے اور ترین قبر میں سٹیج پر بیٹھا تھا وہاں سے میں نے وہ دھکا مار کے نکالا اب یہ بڑا تو بادشاہ کا مہمان ہے اور بادشاہ کا شاہی دسترخان پر بیٹھ کے آیا ہے اور شاہی غسل خانے میں نہا کے آیا ہے اور بادشاہ کے کپڑے بہن کر آیا ہے اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہے اور دائی طرف سو بائی طرف سو اٹھارہ سال کا قریب جوان بولے آپ شٹیج پر سے سامنے آ جائے تو پوٹا کچھ سے واقعی ایسی کیسی باتیں کرتے ہو اٹھارہ سال کے جوان نے کہا دیکھو اب میں بادشاہ کو کہہ رہا ہوں جب تمہیں سوال پوچھنے کا حق ہے کہ شٹیج پر سوال پوچھو اور میں فقیر کی طرح سامنے کھڑا رہا ہوں تو اب جواب دینے کا بھی میرے کو حق ہے کہ میں شٹیج پر بیٹھ کے جواب دوں اور تم فقیر کی طرح سامنے کھڑے رہو اگر یہ میری بات منظور ہے تو ٹھیک ہے میں تو میں بادشاہ کو کہتا ہوں اسی کو ختم کر دو تم نے بھی تو قتل کے بارے میں کہا تھا میری جان لالے پر پڑھیے بادشاہ نے یوں دیکھا ہوں کہا جاؤ کیا کرتا بڑھا سب سٹوڈنٹس بھی حیران وہ بڑھا جا کے کھڑا ہوا اور اٹھارہ سال کا جوان پھٹے پھٹے کپڑے چہرے پر بھوکا بھوکا آرام سے بولو کس کے اوپر کرسی کے اوپر اور کہا اچھا تمہارا پہلا سوال کیا تھا اللہ کے اوپر کون تو اٹھارہ سال کا جوان کہتا ہے اسی سال کے بڑھے کو کہتا ہے وہ تیرے کو ون سے تین گھننا آتا ہے گھنٹی آتی ہے ون ٹو ٹری فور اب بتاؤ گھنٹس آئے گا کیونہ آئے گا اس زمانے میں عربی میں پوچھا ان کو کہ تم گھنٹی گھن سکتے ہو تو اس بڑھے نے کہا یہ میرا مزا کو رہا ہے میں اتنا پڑھا لکھا ارے کوئی آپ بڑے سرجن کے پاس جاؤ کوئی بڑے ایم ڈی کے پاس جاؤ یا کوئی بڑے پروفیسن کے پاس جاؤ اور اس کو چل بول اے بی سی دی ای ای ایم ڈی کتنا گھنٹس ہوگا یہ میری توہیل ہو رہی ہے یہ اٹھارہ سال کا جوان کہہ رہا ہے تو وہ ایک دو تین آتا تو بڑھا گھنٹس ہوا تو کہا گھنٹس مت ہو یہ میں سوال کا جواب دینا شروع کر رہا ہو تو گھنٹس شروع کر اب بڑے نے غصے میں گھرنا شروع کیا کیونکہ غصہ تو آیا تھا غصے میں گھرنا شروع کیا عربی سبان میں واحد اتنان ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ سبانیہ تیسہ اچھانہ کہاں تک گیا ون سے لے کر بولو نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو تس بس وہ عربی میں گیا واحد اتنان ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ سبانیہ تیسہ اچھانہ بچہ وہ دس بس پہنچا اٹھانہ سال کے بچے نے کہا بس 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 اب آگے من جا اب تو تو فوروڈ آیا ہے اب ریوز چلا جا اب کیسا چلا جا یعنی ایک سے دس آیا نا اب دس سے ایک تک چلا جا چلو ہم بھی چلیں گے ساتھ میں جیسے وہ اٹھانہ سال کے جوان نومان نے کہا تو یہ ریوز جا اس نے ریوز جانا شروع کیا بولو دس نو آٹ سات چھے ایک پر جیسے وہ رکا بڑا اٹھانہ سال کے جوان نے کہا ایک کے اوپر ایک کے اوپر تو اس نے غصے میں کہا ہم نے بہت نولیج حاصل کیا ہے ایک کے اوپر کچھ نہیں بس اٹھانہ سال کے جوان نے کہا تیری جھتی میں ایک کے اوپر کچھ نہیں ہمارا اللہ بھی ایک ہے اس کے اوپر کوئی نہیں اور وہ جوان نے اتنے پیار سے کہا قرآن پا کی آیت سے جیسے یان آرہ تکبیر ہوا نا وہ آرون رشید کے میدان میں بھی اللہ او اکبر کی آباد آئی اور سب نے کہا کہ نومان جیت گئے نومان جیت گئے کیونکہ نومان نے اتنے پیار سے جواب دیا کیا جواب دیا نومان نے جواب دیا اگر تمہاری گنتی میں ایک کے اوپر اگر تمہاری گنتی میں ایک کے اوپر کچھ نہیں تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے بولو ہمارے اللہ کے اوپر کوئی نہیں اور پڑھ کر بتایا پڑھو نا قل ہو اللہ آہد ہمارے اللہ ایک قل ہو اللہ ایک آہد یعنے ایک پڑھو نا قل ہو اللہ آہد اللہ صامد لم یلد ولم یولد مہتاج نہیں اللہ سمد وہ اللہ کسی کا مہتاج نہیں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی کے اببا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے نہ جنے نہ جنے گئے ولم یک اللہ کو فور ناعد قسم اللہ کی اللہ کی طرح کوئی محبود نہیں تو اٹھارہ سال کے جوان نے کہہ دیا تمہاری معمولی گنتی میں کیوں پر کچھ نہیں تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے ہمارے اللہ کے اوپر کوئی نہیں پسی آواز آئیے ساری طرف سے آواز اللہ اکبر اور سامنے بڑا کتابوں میں نے لکھا کیا ہوا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں ایسا ہوگا چہرہ جیسے چوسا ہوا آم آم کی سیزن گئی وہ چوسے ہوئے آم کو کیسے شکل دیتے ہیں وہ بڑا بہت گزنے میں تھا ٹھیک ہے ایک جواب دے دیا دوسرا جواب بہت مشکری اللہ دیکھتے کہا ہے اللہ دیکھتے اب اس زمانے میں جیسے یا کسے کیوب لائک جلی ہوئی ہے تو اس زمانے میں وہ حارون رشید کا جو پورا میتا تھا رما بھی اسے بڑے بڑے مومبتیا لکھی ہوئی تھی بڑے بڑے فوکس اس زمانے کے جو بنتے تھے وہ رکھے ہوئی تھے اٹھارہ سال کے جوان نے کیا کہا مالوم بادشاہ اندھیرہ کر دو سب لائٹ بن کر دو بادشاہ تو بادشاہ ہے اورڈر ہوا تھوڑی دیر کے لئے سب لائٹ بن لائٹ بن ہوئی تو بڑا گبر آیا بادشاہ کو کہتا کہیں ماریں گے تو نہیں اٹھارہ سال کے جوان نے کہا ہم کلمہ والے کسی کو دھوکہ دے کر مارتے نہیں ہیں ہم اللہ والے کسی کو دھوکہ دے کر مارتے تو لائٹ کیوں بن کروئی پھر بادشاہ کو کہا ایک مومبتی مانگوا اب اس زمانے میں مومبتی دعا نے کی ہوگی چارانے کی ہوگی مومبتی بڑی مومبتی منگوا ہی گئی سب احران تھے پورے مجمع کو سائد سائد پر کیا گیا اور بلکل بیچ میں مومبتی کو رکھا تھارہ سال کے جوان بھی وہاں پہنچے بادشاہ کو بھی وہاں لے گئے اور وہ سال کے بڑھے کو بھی وہاں لے گئے اس کے سارے سٹوڈنٹ کو بھی وہاں کھڑا کیا اور اس مومبتی کو بلکل اندھیرے میں اتنا اندھیرہ کسی کو اپنا ہاتھ نظر لائے اور اس میں مومبتی کو بیچ میں رکھا کہا یہ مومبتی کا اجالہ کہاں کہا جاتا ہے یہ مومبتی سے دائے کون ہے نظر آتا کے نہیں آتا کہا آتا بائے کون ہے وہ بھی نظر آتا کے نہیں آتا آگے کون کھڑا ہے وہ بھی دیکھتا کے نہیں دیکھتا پیچھے کون کھڑا ہے وہ بھی دیکھتا کہ نے دکھا یہ محمدتی سے دیوان پر کیا ہے وہ بھی نظر آتا نہیں آتا اور زمین پر کیا ہے وہ بھی نظر آتا نہیں آتا تو بھٹا کہنے لگا آہ آہ یہ محمدتی ہے اور اس میں لائٹ ہے اس میں بھٹی ہے تو اوپر کا بھی دکھتا نیچے کا بھی دکھتا دائیں بھی دکھتا بائیں بھی دکھتا آگے بھی دکھتا پیچھے بھی دکھتا وزر چارہ سال کے جوان نے کہا جب دعا نے کہ محمدتی کا اجانہ چاروں طرف ہوتا ہے تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے بلو سبحان اللہ بلو نا ہمارا اللہ تو اب کیسا نور ہی نور ہے اللہ خود فرماتے ہیں میرے سامنے ستر ہزار نور کے پڑھتے ہیں اور ہر پڑھدہ آسمان اور زمین کے پرابر ہے بلو سبحان اللہ اور پھر وہ جو اٹھارہ سال کا جوان واپس سٹیج پر لائٹ آن اور اس نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی جو آج بھی اٹھارہ پاکے میں ہے پڑھو نا اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکہ تن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ اور وہ آیت پاکے پڑھو گے نہ تو وہ آ جائے گا کیا پیارا کیا پیاری آیت آ جائے گی پڑھو نا نور نالا نور ایک نور پھر نور پھر نور اللہ کے سامنے ستر ہزار نور کے پڑھ دے پڑھو نا نور و نالا نور پڑھو نور و نالا نور اٹھارہ سال کے جوانے کا دعانے کی مومبتی آ گئی اس کا اوجانہ اوپر بھی ندر آیا بولو سبحان اللہ اٹھارہ سال کا جوان کہے نومان کہ اگر دعانے کی مومبتی کا اوجالہ چاروں طرف ہو سکتا ہے تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو نور ہی نور بولو سبحان اللہ باس مجمع میں ہوئی اللہ اکبر سارے علماء کھڑے ہو گئے بلکہ علماء دورتے دورتے آئے اور نومان کا ہاتھ ملا لے لگے تو بھٹے نے کہا ہاتھ مت ملا ہو سب سے ہارڈ سوال تو ابھی آیا ہے اللہ کرتے کیا ہے کیونکہ تم لوگوں نے کسی نے اللہ کو دیکھا تم کو کیا مانوم اللہ کیا کرتے ہیں تو اٹھارہ سال کے جوان نے کہا اس سے ایزی سوال تو کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ پہلا والا سوال نولیج والا تھا دیماغ سے دینا پڑھا دوسرے سوال کا جواب بھی دیماغ سے دینا پڑھا تیسرا سوال تو پریکٹیکلی ہو گیا پریکٹیکلی جواب مل گیا تو بھٹے نے کہا کیا پریکٹیکلی جواب مل گیا تا جواب مل گیا اللہ کرتا کیا ہے اللہ یہ کرتا ہے کہ کوئی شاہی خاندان میں آتا ہے کوئی شاہی دستر خان پر کھانا کھاتا ہے کوئی شاہی غسل خانے میں نہاتا ہے کوئی اپنے ساتھ دو سو دو سو شڑٹ کو لے کر آتا ہے کوئی بادشاہ کے تخت کے بازوں میں تخت لگاتا ہے اللہ یہ کرتا ہے زلیل کر کے اس کو فقیر کی طرح سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور اس فقیریں اٹھارہ سال کا ہے جس نے دیر دن سے کھانا نہیں کھایا ہے جس نے اپنے کپڑے نہیں بدلے ہیں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جو میلے کپڑے والا ہے اللہ اس کو پیچھے سے بلا کر بادشاہ کے بازوں میں بٹھا کر عزت دیتا ہے وہ اللہ ہے جو کسی عزت والے کو زلیل کر دیتا اور زلیل کو عزت دے دیتا ہے اور پھر اس اٹھارہ سال کے جوان نے پڑھ کر سنایا وَتُعِزُ مَلْتَشَاءُ وَتُدِلُ مَلْتَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِرِ قَدِير اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں عزت دینے والا بھولو عزت دینے والا کون اللہ زلیل کرنے والا کون جو بادشاہ کا میمان بن کے آیا اسے فقیر بنانے والا کون اللہ جو فقیر بن کر آیا اسے بادشاہ کے بادوں میں بٹھانے والا کون بس واقعہ یہاں ہی پر ختم ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ جو نومان تھے بڑے آؤ پغت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے وہی آگے چل کر ہمارے امام بن گئے امام آدم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ انہی کا نام نومان تھا جو اب امام ابو حنیفہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں میرے پیارو علم بہت بڑی چیز ہے نولج ایجوکیشن بہت بڑی چیز ہے میرے پیارو اس لئے ہمیشہ ہمیشہ یہ بات آئی تو میں بات بتا رہا ہوں پھر ہم واپس اپنی بات پر جائیں گے بات آئی تو بات بتا دیتا ہوں میرے پیارو عالم کی دعا اور نمبر دو ماں کی دعا یہ دونوں جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو سمجھ لینا آسمان بھی پھٹ کے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے دعا آسمان کو پھارتی ہوئی یہ دعا اللہ کے پاس چلی جاتی ہے میرے پیارو میرے پیارو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہو محدش کہو جن کا نام ہے بقی بن مخلد یہ علماء کے نام جانتے ہوگی آپ سے کتنا یہاں نام یاد رہو کیا نام ہے بقی ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواد نہیں بقی بولو کیا نام با قاف یا بقی بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے محدش معلوم ہے ایک عورت ان کے پاس روتی روتی آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت روم کے لوگوں نے میرا بیٹا تیجارت میں گیا تھا بیزنس میں گیا تھا روم کے لوگوں نے میرے بیٹے کو پکڑ دیا ہے اور جیل میں ڈال دیا ہے اور ماں لوگیں کتنا مارتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے میں ماں ہوں آج آٹھ دن ہو گئے میں نے برابر پیٹ بھر کے کھایا نہیں ہے پیٹ بھر کے پیا نہیں ہے نیند تو حرام ہو گئی ہے کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس سے چلا گیا ہے تو بکی جو تھے اللہ کے ولی تھے کہنے لگے وہاں پیغام کچھ پہنچایا کہاں پیغام پہنچایا وہ کہتے ہیں دس ہزار دینار بھیچو گے تو تمہارے بچے کو ہم زندہ واپس بھی دیں گے کتنا دس ہزار دینار عورت رونے لگی میں بیوہ عورت ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے کہاں سے دس ہزار دینار لاؤں گی اگر میں اپنا گھر بھی بیچوں گی نا تو میرے گھر کا قیمت بھی بولنی آئے گی تو بکی نے کہا عورت تو آئی ہے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے اور جس کے پاس آئی ہے اس کے پاس گھری نہیں ہے میں بھی تو بکی کہنے لگے میرے پاس گھر نہیں ہے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ایک کام کر سکتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ایک کام کر تو جاں وہاں پردے میں جا دو رکھات نماز پڑھ کے مانگنا شروع کر میں یہاں وضو کر کے دو رکھات نماز پڑھ کے مانگنا شروع کرتا یہاں عالم نے مانگنا شروع کیا وہاں مانگنے مانگنا شروع کیا کتابوں میں لکھا جو مانگنے کی کھڑی تھی automatic وہ جو چھیل میں لڑکا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آئے پاؤں میں بیڑی آئے automatic ہتھکڑی بھی ٹوٹنے لگی اور پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹنے لگی اچھا پاؤں کی بیڑی ٹوٹ جاوے لوہے کی بیڑی ٹوٹ جاوے اور ہاتھ کی لوہے کی ہتھکڑی ٹوٹ جاوے تو وہاں کا جو دربان جو چھیلر تھا اس نے لڑکے کو کہا مار ہوگا تو اپنی طاقت سے پاؤں کے یہ بیڑیاں توڑتا ہے تو ہاتھ کی ہتھکڑیاں توڑتا ہے مطلب تو ہم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اس نے کہا کون لوہے کو توڑے گا یہ لوہے کی بیڑیاں ہیں لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں تو اس نے جا کیا وہ چھیلر نے واپس لیا اور برابر بیڑیوں کو کھر ٹائٹ کیا ہتھکڑیوں کو ٹائٹ کیا یہاں ٹائٹ کرنا تھا دو منٹ گزرے ہوں گے پٹ پٹ ہتھکڑی بھی ٹوٹنے لگی بیڑیاں بھی ٹوٹنے لگی وہ چیلر گھبرا گیا کہ کوئی معاملہ کچھ الگ معاملہ وہ سارے وہاں کے جتنے درباری تھے سب کو چھما کیا کہا اس کے باؤں میں مضبوط سے مضبوط بیڑی باندو اس کے ہاتھ میں مضبوط ہتھکڑی باندو لیکن دیکھنا دو منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جیلر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب کہتے پیدا کرنے والے کی قسم ہر دو منٹ پر ہتھکڑی بھی ٹوٹتی گئی اور پاؤں کی بیڑی بھی نکلتی گئی وہاں کے بہت بڑے ان کے جتھے بڑے ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا یہ معاملہ کچھ اور ہے بلو یہ معاملہ کچھ اور ہے اس کو پوچھا کہ کون کون ہے تیرے گھر میں کون ہے تکاہ کے لئے میری ماں ہے تکاہ وہ ماں تجھے یاد کرتی ہوگی لڑکے نے روتے روتے کہا میری ماں نے کھائی رام نہیں کھایا ہوگا میری ماں نے پانی بھی نہیں پیا ہوگا میری ماں سوئی بھی نہیں ہوگی وہ بڑے نے کہا چھوڑ دو اس کو آزاد کر دو وہ نے یہ سب کی ہٹکڑیاں دڑوا دے گا سب کی پاؤں کی بیڑیاں تڑوا دے گا یہ ماں کی دعا آئی ہے اور ماں کی دعا جب آتی ہے آسمان کو پھارٹی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے میرے پیاروں وہ لڑکا جب واپس آیا اور پورا واقعہ سنایا اللہ کی قسم وہی گھڑی تھی جب ماں نے بھی ہاتھوں کو ہاتھ اٹھایا تھا اور ایک عالم دین نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے تھے اس وقت ایک بات سنو اس وقت بقی جب آئے وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر جب آئی ہے تو بقی بن مخلق جو اللہ کے ولی تھے کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے برباد اور تباہ کر دے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کسی علم والے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے یا ماں کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے وہ جا کر ہی رہتا ہے وہ واپس خالی کبھی نہیں آتا ہے میرے پیاروں یہ تو میں نے بات آئی تو بات بتا دی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا